دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسیس ٹیٹین ٹورنامینٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا بی ایس سی آر ورسی وی آئی کے کے بیچ میں ہے اگر پچھ کے بارے میں بات کریں تو جو بلے باز اپنی پوٹینشل کے حساب سے بلے بازی کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ٹھیک تھاکرن بنا رہے ہیں اور جو گنباز صحیح لائن اور لیند پہ بولنگ کر رہے ہیں ان کو بھی اچھا سکورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو جو وی آئی کے کی ٹیم ہے جو اسیس میں پہلی بار ڈیبیو کرنے والی ہے اور جو بی ایس سی آر کی ٹیم ہے دوستو وہ پچھلے ٹورنامینٹ کے اندر سیمی فائنل کے اندر کوالیفائی کیا تھا تو بی ایس سی آر کی ٹیم کافی زیادہ مضبوط ہے اگر ہم بات کریں وی آئی کے کی تو اگر بی ایس سی آر کی ٹیم پہلے بلے بازی کرے گی تو آپ کو یہاں پر شروع سے لے کر 110 یا 120 بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اگر وی آئی کے کی ٹیم پہلے بلے بازی کرے گی تو ہو سکتا ہے 70 سے لے کر 90 کے بیس میں کہیں پر بھی آپ کو سکور نظر آ سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے وی آئی کے کے بارے میں جو اسیس میں پہلے بار ڈیبیو کر رہی ہے اسمان ہارڈی جائد محمود والید اسلم اور جاہر حیدر ان چار پلیئر میں سے کوئی بھی آپ کو اپن یا پھر ون ڈاؤن یا پھر دوستو ٹو ڈاؤن نظر آ جائے گا اسمان ہارڈی دوستو جاتر پاور پلی کے اندر سوری اوپن کرنا ہی پسند کرتے ہیں ٹوپ اوڈر کے بلے باز ہیں پس اللہ جو اسیس تھا اسمان ہارڈی کے لیے وہ کافی زیادہ خراب رہا تھا تین میچ میں صرف تیرا رن بنا پائے تھے ٹی ٹونٹی میں چہ میچ میں پینسٹ رن ہے پلس میں دوستو انہوں نے اکیس ور بولنگ کرتے ہیں نو ویکیٹ بھی نکالے ہیں تو دوستو ابھی تھوڑا سا پردسن ان کا ٹھیک چل رہا ہے اور ان کی جو اوپیسیل اپ ڈیٹ ہے اس کے اکورڈنگ اسمان ہارڈی آپ کو ٹوپ اوڈر میں بیٹنگ پلس میں پار پلے میں بولنگ کے ساتھ بھی نظر آ جائیں گے تو ایک ایمپورٹینٹ پک آپ کے لیے بن جائے گے جاہید محمود ہے یہ بھی ٹیم کیورٹر کافی ایمپورٹینٹ پلیر ہے پچھلے سیزن میں آٹھ مقابلوں میں اکیاسی رن بیٹ کے ساتھ تھے پلس میں آٹھ ور بولنگ کی تھی حالانکہ ویکیٹ صرف ایک ہی ملا تھا اور سپینر گین باز ہے ٹی ٹونٹی میں ریکورٹ دیکھا جائے تو ٹین میچ میں ایک سو اکتالیس کے آس پاس دوستو انہوں نے رن بنائے ہوئے ہیں پلس میں دوستو چھ ور بولنگ کرتے ہیں ایک ویکیٹ ان کے نام ہے تو جاہید محمود بیٹ پلس میں دوستو ایک یا پھر دو اور بولنگ بھی کر کے دے سکتے ہیں تو یہ بھی ایک ایمپورٹینٹ پک آپ کے لیے رہے گی ان کے بعد یہاں سے والد اسلم ہے ٹی ٹونٹی کے اندر دوستو انہوں نے چھائے میچ میں چھاسی رن بنائے ہیں ایکیس پہ آس پاس کا ان کا بیٹنگ ایوریج رہتا ہے لیکن دوستو یہ ہٹ اور مش ٹائف والا بلے باز ہے کبھی بھی جلد باز میں اپنا ویکیٹ گواہ سکتا ہے اور کبھی بھی دوستو اچھی پاور ہٹنگ بھی دکھا سکتا ہے ان کے بعد جامیر حیدر ایوریج پرپورمر بلے باز ہے پچھلے ایسیس میں تین مقابلے کھیلے تھے اور تینوں ہی میچز کے اندر ان کی بلے بازی نہیں آئی تھی ٹی ٹونٹی میں چھائے میچ میں انہوں نے کیا اونر بنائے ہوئے ہیں ارجن ناغہ کینڈی ہے سات میچ ٹی ٹونٹی میں کھیلے ہوئے ہیں ایک سو ساٹرن بیٹ کے ساتھ ہیں لگ بگ بائیس کا بیٹنگ ایوریج ہے پلس میں اٹھارہ آور بولنگ کرتے ہوئے دس ویکیٹ یہ بولنگ میں نکال چکے ہیں تو ارجن ناغہ کینڈی ہے دوستو یہ آپ کو بیٹ اور بول دونوں میں کوئنٹ دلوا سکتے ہیں ہرشہ گوپی ریڈی ٹی ٹونٹی کے اندر سات میچ میں تیران میرن بیٹ کے ساتھ ہیں پلس میں ستائیس آور بولنگ کرتے ہوئے انہوں نے سات ویکیٹ بولنگ میں نکالے ہیں ہرشہ بوسی ریڈی ٹی ٹونٹی کے سہم میچ میں صرف 21 رن بیٹ کے ساتھ ہے پلس میں 12 آور بولنگ کرتے ہوئے تین ویکیٹ بولنگ میں نکالے ہیں ان کے بعد تو جو تھومس ہیں اسیس 2021 میں انہوں نے سات مقابلے کھیلے تھے وہاں پر بیٹنگ ان کے بلکل فلو پر رہی تھی کسی رن بنائے تھے پلس میں 5 آور بولنگ کی پارٹ ٹائم بولنگ کرواتے ہیں اور ایک ویکیٹ نکالا تھا ٹی ٹونٹی میں 7 میچ میں ترے پندران بیٹ کے ساتھ ہیں بیٹنگ کی لئے جانے جاتے ہیں آپ کو پارپلے میں بولنگ کروا کر دیں گے ٹی ٹونٹی کے اندر 5 میچ میں 19 آور بولنگ کرتے ہوئے سات ویکیٹ نکالے ہیں جس انسہ ہی ٹیم کی کیپٹنسی کر رہے ہیں پچھلا اسیس ان کے لئے بھی کافی خراب تھا کیونکہ بلکل لوڈر میں یہ بیٹنگ کرنے آتے تھے بولنگ بھی کچھ خاص یہاں پر ان کو نہیں ملی تھی سات میچ میں صرف دوستو نورن انہوں نے بنائے تھے صرف دو تین میچ میں ان کی بیٹنگ آئے تھی پلس میں چار ور بولنگ کی تھی پار ٹائم گیند بازی کرواتے تھے وہاں پر ایک ویکیٹ نکالا لیکن دوستو جس پرکار کا ٹی ٹونٹی میں ان کا ریکورڈ ہے ابھی کا 6 میچ میں 21 ور بولنگ کرتے ہوئے چودہ ویکیٹ ان کے نام ہے تو اس پرپورنگ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ہو سکتا ہے دو ور یہ کمپیٹ آپ کو بولنگ کروا کر دے سکتے ہیں دلال احسن سپین اٹیک کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے ٹی ٹونٹی کے اندر 6 میچ میں آٹھ ور بولنگ کیا کوئی ویکیٹ ان کو نہیں ملا ہوا بینچ کے پلیئر کو لے کر اگر کوئی بھی چینج وغیرہ ہوگا تو اس کی پوری ان فورمیسن ہے وہ آپ کو ملے گی ٹیلی گام میں اور ٹیلی گام جوئن کرنے کا جو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اب بات کریں گے بی ایس سی آر کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی کے محنت اور موٹیویسن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویژٹ کریں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیسن بیل آئیکن کو ضرور دبالیں بی ایس سی آر کی ٹیم دوستو کافی مضبور ٹیم ہے پہلا مقابلہ نو ویگیٹ سے ون کیا تھا دوسرا مقابلہ 78 رنڈ سے ون کر کے آئے ہیں سہواز احمد اور یہاں سے این یاسیر آپ کو اپن کاتے نظر آئیں گے سہنواز دوستو کافی اچھے بلے باز ہیں پچھلے سیزن میں تیز کا ایوریستان پہلے میچ میں یہاں پر ایک اور لاسٹ میچ میں 29 سن بنائے تو کبھی بھی 22 سن بنا سکتے ہیں نجیب اولا یاسیر دوستو یہ بھی اچھے بلے باز ہیں پچھلے اسیس کندر آپ دیکھو گے 21,39,30 جیسی انڈنگ کے لیے تھی یہاں پر بھی آتے ہی پہلے میچ میں 38 ناباد کیے اور لاسٹ میچ میں 25 بنائے تو یہ ایاسیر بھی بیٹنگ کے طور پر بلکل ایک اچھی پک ہے لیوک مین زفر ہے دوستو پسلا سیزن اتنا خاص نہیں رہا تھا لیکن لاسٹ میچ میں کافی اچھی اور اٹیکنگ بلے بازی کی ون ڈاؤن بیٹنگ کرتی ہو لاسٹ میچ میں 49 سن بنائے اور ٹی ٹونٹی میں ریکوڈ ان کا ٹھیک ٹھاک ہے تین میچ میں 88 رن بنائے ہیں لگ بگ 47 کا ایوریز ہے پلس میں کبھی ایک باری پار ٹائم بولنگ بھی کروا لیتے ہیں لیکن ابھی تک بولنگ میں موقع نہیں ملا ہے عمران چودری نمبر 4 پہ بیٹنگ کرنے آئے تھے صرف دو رن بنائے پسلا سیزن ٹھیک ٹھاک رہا تھا دس میچ میں 127 رن بنائے تھے جس میں سے ایک میچ میں 57 ناباد تھے ایک میچ میں 34 ناباد تھے ٹی ٹونٹی کے اندر تین میچ میں 67 رن ہے لگ بگ 25 کے آس پاس کا بیٹنگ آوریز ہے پلس میں دوستو یہ بھی پار ٹائم گین باز ہے ٹیم چاہے تو کبھی بھی ایک اور ان سے بولنگ کروا سکتی ہیں نورو دن مزارڈی ہے جنہوں نے پہلے میچ میں دو اوڑ ڈالے دس رن کوئی ویکیٹن کو نہیں ملا لارشٹ میچ میں دو اوڑ ڈالے چار رن خرچ کر کے ایک ویکیٹ نکالا اور دوستو ایسیس کا جو پچھلا سیزن تھا وہ کافی اچھا رہا تھا ڈریشٹین 2020 کے اندر یہ فورت ہائیشٹ رن شکورر رہے تھے تو اگر ٹوپ اوڈر کولیپس کر جائے تھے تو اس کنڈیسن میں کبھی بھی یہ بڑے رن لگا سکتے ہیں تو گرین لیگ میں بلکل آپ کے لئے ایک ڈیفینس لپک رہے گی سازیز لیاقت ہے اچھے ویکیٹ ٹیکٹ گین باز ہیں جرمنی انٹرنیشنل ٹیم کے اندر بھی دوستو یہ پاور پلے میں بولنگ کر رہا تھے ہیں یہاں پر پہلے میچ میں دو ور اٹھارہ رن ایک ویکیٹ دوسرے میچ میں دو ور میں گیارہ رن کھس کر کے دو ویکیٹ نکالے اور بیٹنگ کا جان تک سوال ہے لاشٹ میچ میں چھے نمبر پر بیٹنگ کرنے آئے تو بیس رن بیٹ کے ساتھ بنائے تو ان کی بیٹنگ سے دوستو زیادہ امیدیں مت رکھیں گا لیکن گین باز کافی جبردستہ ہیں کبھی بھی گچھوں میں ویکیٹ نکال کر دے سکتے ہیں علی بٹیں یہ بھی لگ بھگ پاور پلے میں بولنگ لے کے آتے ہیں پہلے میچ میں دو ور دسرن ایک ویکیٹ لاشٹ میچ میں دو ور چودہ رن کوئی ویکیٹ ان کو نہیں ملا سلمان حظر ہے پہلے میچ میں ورنہ انہائی تھے بارہ رن پہ ناواد رہے لیکن لاشٹ میچ میں ان کو بلکل لورڈر میں ڈال دیا بیٹنگ ان کو نہیں مل پائی جاوید رانا جو کی جاوید اکبال کے نام سے بھی آپ کو نظر آج آئیں گے جاوید نے پہلے میچ میں دو ور دسرن کوئی ویکیٹ نہیں لیکن لاشٹ میچ میں دو ور میں ماتر نورن خس کر کے تین ویکیٹ نکالے پچھلے سیزن میں دوستو انہوں نے سترہ ور میں بارہ ویکیٹ نکالے تھے جبردست ویکیٹ ٹیکر گیند باز ہیں ندیم حسین کو کوئی موقع بھی تک ملا نہیں ہے یوسیب خان دو ور شاترن دو ویکیٹ پہلے میچ میں اور دو ور چودر نے ایک ویکیٹ لاشٹ میچ میں باقی بینچ کے پلیئر کو لے کر جو بھی چینس ہوگا انفورمیشن آپ کو ریکوڈ کے ساتھ ملے گی ٹیلیگام میں اور ٹیلیگام جوئن کرنے کے دو لنک ویڈیو کے نیچے بھی آپ کو مل جائیں گے اگر لنک بائی دوی ورک نہ کریں تو آپ سیدھا ٹیلیگام میں جا کے بھی ہمیں سرز کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلیگام میں جا کے ٹائپ کرنا ہے WGF24 اور سرز کر کے جور جانا ہے ٹیلیگام گیندر اب سیدھا دوستو بات کر لیتے ہیں ڈیمو ٹیم کی جائیڈ ہیدر کو رکیو کیٹ کیپنگ میں اس ایم اے جی لکمین این یاسیر جن کے بعد روڑانڈو میں لیاقت یوہر ڈی زیڈ محمود وائی خان اور یہاں سے بولنگ میں یہ لتیف موزہ ڈیڈی اور جے اکبال کو میں نے ٹرائی کیا ہے کیپٹن ابھی کے لئے دوستو میں لیاقت کو بنا رہا ہوں وائز کیپٹن میں موزہ ڈیڈی کو بنایا ہے آپ چاہیں تو اگر ان کی ٹیم پہلے بولنگ کریں تو جے اکبال سوری سیکنڈ ایننگ میں بولنگ کریں تو آپ جے اکبال کے ساتھ بھی کیپٹن وائز کیپٹن ٹرائی کر کے چل سکتے ہیں باقی جو پوری ٹیم رہے گی وہ ٹوز پہ ڈیپینڈ رہے گی اور ٹوز کے بعد جو بھی چینج ہوگا وہ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گا تب تک کے لیے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر فائرنل اپ ڈیٹ کے لیے ٹیلی گام چینل بلکل مش مت کریں ٹائپ کریں WGF24 اور سرچ کر کے جو جائیں ٹیلی گام کے اندر تھانکیو فرینڈ سوال دہ بیسٹ